بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو آج ہم بات کریں گے ایکسل میں میں آپ کو ایک بل فارمیٹ بنانا سکھاؤں گا تو بل فارمیٹ کیلئے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو یہاں پر سیریل نمبر ایٹ کرنے پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو جو آئیٹمز ہیں آپ نے ان آئیٹمز کی یہاں پر لسٹ جو ہے وہ کریئٹ کرنی ہے تو یہاں پر ہم ہیڈنگ دال دیں گے آئیٹمز نیکس آپ کے پاس اگر آئیٹم اگر آپ کے پاس کوئی ویٹ میں ہے تو آپ یہاں پر ایک ایزا ویٹ کا کولم بھی کریٹ کر سکتے ہیں کلو میں ہیں کیجی وغیرہ لیٹر وغیرہ اس طرح کی چیزیں آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ آپ کے پاس آپ کی کوانٹیٹی ہوگی اور اس کے بعد پھر یہاں پر آپ کے پاس ان آئیٹم کے پرائیس ہوگی پرائیس کے بعد پھر آپ کو یہاں پر جو ہے وہ ٹوٹل کیلکولیٹ کرنا ہے کہ جو آپ کی آئیٹمز ہیں جو آپ کی پروڈکٹ ہے اس کا جو فائنل ٹوٹل ہے وہ کتنا ہو چکا ہے تو جتنی پروڈکٹس ہوں گی آپ نے اتنی ہی یہاں پر جو ہے وہ list create کر لینی ہے تو میں یہاں پر ایک short list create کر لیتا ہوں تو 5 پروڈکٹ کی بات کر رہے ہیں یہاں پر area select کر کے آپ یہاں پر جو ہے وہ border apply کر لیجئے اور جو headings ہے اس کو یہاں پر آپ bold کر لیجئے گا items اب آپ کے پاس کون کون سے ہیں وہ آپ کو یہاں پر write down کرنے جیسے ہم grocery سے related جو ہے یہاں پر چیزیں لکھ لیں جیسے sugar اور اس کے بعد پھر آپ لکھ لیں rice rice کے بعد آپ لکھ لیں oil اور پھر آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں floor اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر لکھ دیا wheat اب کوئی بھی items ہوں گے کسی طریقے کے بھی اب یہاں پر آپ کو لکھ لیں جیسے kg میں ہے rice, sugar اسی طرح rice بھی آپ کے پاس kg میں ہوتا ہے oil جو ہوگا وہ آپ کے پاس liter میں ہوگا اور floor وہ آپ نے kg میں لکھ دیا اور wheat جو ہے یہ بھی آپ نے kg میں لکھ دیا اب کتنی کتنی quantities جو ہے وہ آپ یہاں پر add کر رہے ہیں تو یہ customers کے اوپر different کرتا ہے تو جیسے میں یہاں پر type کرتا ہوں کہ 12, 18, 25 اور اس طرح یہاں پر ہم لکھیں 8 اور اس کو ہم کرتا ہوں 9 اب ان کی price ہمیں یہاں پر نکال لیں تو single price آپ کو یہاں پر calculate کرنی ہے تو مالنے جیسے sugar ہے اس کی price ہے یہاں پر ہم نے 110 کر دی rice جو ہے اس کو ہم نے یہاں پر 350 کر دیا oil جو یہاں پر ہمیں بتا رہا ہے اس کو ہم نے کر دیا 450 floor اس کی price تو یہ ہم کر دیتے ہیں آپ کو 120 کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو wheat ہے اس کی price وغیرہ تو یہ ہم کرتے ہیں یہاں پر 160 اب آپ کو یہاں پر جو ہے وہ total calculate کرنا ہے total calculate کرنے کے لئے equal لگائیں گے آپ bracket open کریں گے آپ کی جو quantity ہے اس کے ساتھ آپ اس کو multiply کریں گے price کے ساتھ اس کے بعد آپ کو یہاں پر bracket close کرنا ہے bracket close کرنے کے بعد آپ یہاں پر کر دیں گے enter جیسے enter کریں گے تو آپ کے پاس total نکل آئے گا sugar 1k 110 کی تھی تو 12 کے ساتھ سے جو ہے یہاں پر کتنی ہو گئی ہے 1320 کی ہو گئی ہے تو اب ہم یہاں پر جو ہے وہ اس کو drag کرتے ہیں تو ہر جو items ہے اس کا یہاں پر ہمیں total نکل کے آ جائے گا اب آپ کو نیچے جو proper جو اس کا format کرنا ہے وہ آپ یہاں پر لکھیں گے سب سے پہلے gross bill یعنی کہ آپ کا جو gross bill ہے وہ کتنا بن رہے enter کرتے ہیں اور اس کے بعد discount تو وہ بھی آپ یہاں پر add کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر discount rate add کر دیا next یہاں پر آتے ہیں اس کے بعد آپ کی discount amount کیا ہے وہ بھی آپ یہاں پر لکھ سیں تو اس طریقے سے میں یہاں پر headings جو ہے وہ بنا رہا ہوں تو یہاں پر last میں آتے ہیں یہاں پر column لگا لیتا ہوں میں اب اس کے بعد جو ہے آپ کو یہاں پر آپ کا جو net bill ہوگا وہ آپ کو لکھنا ہے net bill اس کے بعد پھر آپ کو یہاں پر ایک heading ڈالنے ہی یہاں پر کہ آپ نے جو ہے وہ amount کتنا received کی ہے تو وہ آپ کو یہاں پر mention کرنا ہے اور last one جو ہوگا آپ نے یہاں پر balance اس طریقے سے اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر جو آپ کے پاس جو columns ہیں نیچے جو آپ کی headings آ رہی ہیں ان columns کو ہم یہاں پر adjust کرتے ہیں کچھ اس طریقے سے تو size ہم یہاں بڑا کر لیتے ہیں اور ان کو یہاں پر border دے دیں گے یہاں پر اور اس والی alignment کو ہم کر دیں گے right side اس کو اگر آپ کو bold کرنا ہے bold کر سکتے ہیں color اگر آپ کو change کرنا ہے format جس طریقے آپ رکھنا چاہتے رکھ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی آپ کام کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر اس کا جو font color وہ میں اس طریقے سے green color میں کر دیتا ہوں اب سب سے پہلے آپ کو جو ہے یہاں پر calculate کرنا ہے آپ کا جو gross bill ہے وہ تو اس کے لئے آپ equal لگائیں گے sum کا formula apply کریں گے اور آپ کو یہاں پر total پورا یہ جو column ہے آپ کا یہ select کرنا ہے bracket close کر کے آپ کر دیں گے enter تو آپ کے پاس جو آپ کا gross bill ہے یہ آپ کا calculate ہو کے آگے ہے next آپ سے یہاں پوچھ رہے کہ آپ کا جو discount ہے تو discount rate کتنا ہے 5, 8, 10 جتنا آپ کو نکالنا ہے ییسے میں یہاں پر 6% کر دیتا ہوں اب discount amount کی بات ہو رہی ہے discount amount نکالنا ہے تو آپ equal لگائیں گے جو آپ کا gross bill ہے اس کو آپ نے multiply کرنا ہے کس کے ساتھ اپنے discount rate کے ساتھ enter کر دیں گے تو دیکھیں آپ کو 21,217 sorry یا 21,217 میں سے آپ کو 1276 کا جو ہے وہ discount مل گیا اب اس کے بعد آپ کا جو net bill آپ کا بن رہے وہ کتنا بن رہے آپ equal لگائیں جو آپ کا gross ہے اس کو آپ minus کر دیں گے جتنا آپ کا discount amount نکلا ہے اس کے ساتھ minus کر دیں گے تو یہ آپ کا amount آ جائے گا net bill کا تو 19,993 اب آپ کتنی amount جو ہے وہ customer سے purchase کر رہے ہیں received کر رہے ہیں تو وہ آپ یہاں لکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پر لکھ لیا 20,000 20,000 جو ہے آپ نے received گیا اس کے بعد balance تو balance کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر جو آپ کا received amount ہے اس کو آپ minus کر دیں گے اپنے net bill سے اس کے بعد آپ enter کر دیں گے تو یہ آپ کا balance آ جائے گا کہ یہ آپ نے جو ہے وہ اتنا balance ان کو return کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ جو ہے ایک bill format تیار کر سکتے ہیں grocery کے اندر اگر آپ کے پاس جو items ہیں اسی کے according جو چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تو آپ اس format سے جو ہے وہ اپنے bill کو proper بنا سکتے ہیں اور customer کو hand over بھی کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو topic سمجھ آ گیا ہوگا تب تک اس class کی practice کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ